اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مرزبان فیاش رازی ناظرین آئی دیپالپور میں پبلک لیبریری کا افتتاہ کیا گیا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈیپٹی کمیشنر اوکارا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے آج پبلک لیبریری کا افتتاہ کیا اس کی جتنی بھی تریف کی جائے کم ہے آپ مزید ایڈوکیشن کو بہتر سے بہترین کرنے کے لیے زلائی انتظامیاں کیا اقدامات کرنے جا رہی ہیں جو آج ہم نے پبلک پرائیویٹ مارٹنرشپ کے تحت یہ جو بنی ہے لیبریری چکتائی فانڈیشن کے ساتھ ملکے اس کا بقاعدہ اناؤگریشن کیا ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ دیپالپور تحصیل میں جو شہری ہیں لوگ ہیں ان کو ایک مناسب اور جو ایک جگہ ہوتی ہے موضوع جگہ ہوتی ہے مطالعے کے لیے وہ پروائیڈ کی جائے تو آپ لوگوں کے توسط سے میری شہریوں سے یہ درہاست ہے کہ اس فسیلیٹی کا فائدہ اٹھائیں اور انشاءاللہ اسی طرح کی جو تعلیم دوست اور جو لوگوں میں اویرنیس پیدا کرنے والی ایکٹیویٹیز اور انیشیٹیوز ہیں یہ جاری رہیں گے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے انیشیٹیوز کو پروان چڑھایا جاسے سر ایجوکیشن کوالٹی کے اوپر آپ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں ایجوکیشن کے اوپر گورنمنٹ کا بالکل فوکس ہے ابھی جو کہ سمر ویکیشنز چل رہی ہیں تو چھوٹیوں کے بعد دوبارہ سکول شروع ہوں گے تو اس کے جو کوالٹی ہے اس کے اوپر دیسٹرک ایڈمیسٹریشن دپارٹمنٹ آف ایجوکیشن جو ہے وہ برپور توجہ دیئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ چیزیں پہلے سے بہتر ہیں سر آپ کی ایک توجہ دلانا چاہوں گا کہ دیپالپور میں جب بارش ہوتی ہے تو دیپالپور شہر جو ہے وہ جہوڑ اور طلاب کا منظر پیش کرنے لگتا ہے اس حوالے سے جو ہے کہ یہ مینسپل کمیٹی کیا اقدامات کرنے جا رہی یہاں پہ کافی عرصے سے یہ جو ہے نا دیپالپور میں تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو سارا شہر جو ہے نا جہوڑ کا منظر پیش کرتا ہے جیسے پچھلے دنوں بارش ہوئی ہے تو گلیوں اور بزاروں میں جو ہے نا بارش کی وجہ سے پانی کافی آتک کھڑا رہا ہے لیکن کوئی اقدامات اس پہ نہیں ہو سکا اس کا یہ ہی ہو سکتے کہ بارش جب ظاہر ہے زیادہ ہوتی ہے تو وہ پانی تو شہر چونکہ ان کے اندر انویسٹمنٹ جس طرح ہونے چاہیے اس طرح نہیں ہوئی سیورج کی لائنیں تنگ ہیں پھر اس کے اندر لوگوں کی ویورنیس کا بھی ایشو ہے لوگ بھی اس طرح کی چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں کہ جو پانی کے بہاؤں کو روکتی ہیں تو اس کی ڈی سیلٹنگ جاری ہے مونسون سے پہلے بھی کری ہے اور ابھی بھی اس کی ڈی سیلٹنگ جاری ہے تو اس کا یہی سلوشن ہے کہ ساتھ ساتھ ان نالوں کو صاف کیا جائے اور آپ لوگ بھی لوگوں کو شعور دیں کہ وہ اس طرح کی چیزیں جو پانی کے بہاؤں میں رکاوٹ ڈالیں وہ پانی میں نہ پھیکا